میں جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے نام اعمال اللہ تبارک و اطلاع اس کے ہاتھ میں دے گا اور فرمایا گا یہ طرح کتابت اپنی کتاب پڑھ اپنے نام اعمال پڑھ ساری زندگی جو تُو نے کچھ کیا ہے اس کو پڑھ اب بندہ ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا جو اچھے عمل کرتا رہا سارا کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اب جن سے چھپ چھپ کے بندہ گناہ کرتا ہے اب وہ سارے میدان محشر کے اندر موجود ہیں اب بندہ شرم سار ہوگا کہ میں بندوں کے سامنے رب کے سامنے کیس طرح ان گناہوں کو پڑھوں کہ میں تو چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا اور اب سارا کچھ سامنے آ گیا تو حضور علیہ السلام نے شاہ احمد جب وہ اپنا نام اعمال اپنے سامنے رکھے گا تو شرم ساری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کے پھر خاموش ہوگا اللہ فرمائے گا اے بندے تُو نے جتنے گناہ میرے سامنے پڑھے ہیں میں نے ان سب گناہوں کو بخص کے نیکیہ تجھے عطا فرماتی حضور علیہ السلام نے شاہ احمد جب اللہ یہ فرمان جاری فرمائے گا تو وہ بندارد کرے گا یارب العالمین ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں فرمائے کہ پہلے تو چھوٹے گناہ پڑھے شرمندگی کی وجہ سے جب اللہ نے فرمائے کہ میں نے یہ سارے گناہ بخص کے تجھے نیکی عطا فرما دی ہیں تو اب از کرتا ہے مالک ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں یعنی ان بڑے گناہوں کو بڑی نیکی میں تبدیل فرما دے تو حضور علیہ السلام یہ عدیث بیان فرماتے ہوئے مسکرا پڑے فرمائے اللہ کے اس بندے کے اس عمل سے اپنی شان کے لائک مسکرا رہا ہوگا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے شرمندگی کے وجہ سے جب میں نے کہا کہ یہ سارے گناہ بخص کے تجھے نیکی عطا فرما دی ہیں اب کہتے ہیں یعنی ان بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں فرمائے اللہ اپنی شان کے لائک مسکرا رہا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے